ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اللہ پاک سب کی جائز واحشات کو پورا کرے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت ایت ببارک اور یہ صبح میں اٹھی تھی تو پھر میں نے تھوڑا سا پالر کا جانا تھا کام شام کروانا تھا میں نے کہا جا کے تو تھوڑا سبنا سیس غیرہ ٹھیک کرواؤں کیونکہ پچھلے دنوں میں رمضان میں بس دل نہیں کر رہا تھا تو نہیں جا سکی تو پھر پالر گئی بھی تھی پھر وہاں سے واپس آئیوں یہ ابراہیم سے بیٹھے ہوئے آئسکریم جو وہ انچائے کر رہے تھے یہ ساتھ اس کے خالہ بیٹھی بھی تھی تو وہ دونوں آئسکریم کھا رہے تھے تو پھر میں نے کہا کہ آپ آئسکریم کھا لو پھر میں آپ کو تیار کروں کیونکہ آج جو ہے نا جیت کا جو مارا سپیشل ڈی ہے نا وہ ہے ہمی کے گھر دعوت تو آج ہم نے دعوت پہ جانا تھا ہمی کے گھر تو پھر سسٹر جتنے چھوٹی اس نے فون کیا تھا کہ جلدی آنا لیکن جلدی جانے کا ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ ارتفع بس ایسے ہی ہوتا ہے یہ والا ڈریس میں نے پہننا ہے آج بلیک کلر کا ہے تو یہ ہم سب سسٹر نے ایک جیسا بنوائے ہیں تو کلر سب کے اپنے اپنے ہیں میں نے بلیک دیا تھا اور ایک سسٹر کا جو ہے تھا وہ پلم تھا اور ایک کا پنگ تھا اور ایک کا گرین تو یہ اس کی بازو ایسے امبائیڈڈ والی ہیں اور یہ فرنٹ سے ایسے اپن ہے اور یہ موٹیوں والی لیس سی لگی ہوئی ہے اور اس کے بازو مجھے بہت پیارے لگے تھے اس کا کلر کنٹراز سارے سوٹوں کا بہت مزے کا تھا یہ دیکھیں اس کی کڑھائی بہت نائس ہوئی ہوئی ہے بہت مزے کی نیٹ سی ہوئی ہوئی ہے اور نیک پیک دیسائن بنے ہوئے کڑھائی کا اور ایک یہ جو فرنٹ کے نینچے سائیڈ پہ کورنر پہ ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی جو شرڈ ہے وہ بھی سیمپل نہیں ہے چکن کے کڑھائی فل شرڈ پہ کڑھائی ہوئی ہوئی تھی تو بہت مزے کا تھا یہ اور یہ اس کے گلے پہ بھی موٹی بہتر لگے ہوئے تھے تو بہت مزے کا ڈیزائن بناوا تھا یہ اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور یہ اس کے ٹراؤزر پہ بھی پوری کڑھائی ہوئی بھی ہے ٹراؤزر بھی اس کا بہت مزے کا تھا اس لئے اس کے سوٹ کا مزے ہی تھا کیونکہ اس کے جو ٹراؤزر ہیں اس پہ بھی بہت مزے کی کڑھائی ہوئی بھی تھی تو یہ انسٹیچ تھا تو پھر میں نے یہ خود سے لوایا ہے یہ دیکھیں آپ کو ابھی ویڈیو میں اتنا نظر نہیں نہ آرہا ایسے اس لئے تو یہ اس میں کڑھائی ہوئی بھی ہے تو یہ جو ہے آج میں امی کی گھر بہن کے جاؤں گی اور اس کے ساتھ یہ میں نے شوز نکالے تھے یہ میرے فیور شوز تھے یہ میں نے سسٹر کی شادی تھی تو وہ گیتھر ڈیلے یہ کرونا کی وجہ سے تو میں نے اس کی شادی کے لئے میں نے بلاک کلور کے شوز لیے ہوئے تھے پیسے میں نے ابھی عید کے لئے بھی لیے تھے لیکن میں نے میرا دل تھا کہ بس میں فراگ کے ساتھ یہ والے شوز پہنوں تو پھر میں نے یہ والے نکالے تھے یہ مجھے بہت پساندہ مجھے اس طرح کی شوز جہاں وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ پھر میں نے نکالے تھے یہ میں نے مائٹرو سے لیے تھے تو پھر میں نے یہ نکالے میں نے کہا میں اس ڈریس کے ساتھ یہ پہن لیتی ہوں تو پھر اس ڈریس کے ساتھ میں نے پہنے تھے اچھے بھی بہت لگ رہے تھے کیا آپ کو بتایا ہے ہیلوالے شوز پہنو نا دوست میں کپڑوں کے جو گریس ہیں وہ زیادہ اچھی آتے پرسنالیٹی جب وہ زیادہ اور ترانکی لگتی ہے تو مجھے شوز غیرہ ہیلوالے جوتے ہیلوالے شوز جب وہ پساند ہیں یہ نہیں کہ بہت ہی لو تھوڑی کم تو وہ مجھے بہت پساند ہے تو یہ پھر میں اس کے ساتھ یہ بہلے شوز پہنوں گی پھر بس فٹو پٹ ہم لوگ ریڈی ہوئے اور پھر میں لوگ گھر ہم لوگ نکل گئے تو پھر راستے سے ہم لوگ نے کچھ لینا تھا ہیت کام حوقت آپ کو پتا ہے پھر ہلی آت ہم جاتے نہیں تو پھر میں نے سین صاحب کو میں نے بولا کہ آپ کیک لے لو پھر انہوں نے کیک لیا تھا حالانکہ سسٹر نے کہا پھر تائی لوگ بھی ساتھ تو پھر ان لوگوں کو بھی اتارنا تھا ہم کی سسٹر کے گھر تو پھر یہاں سے ہم لوگوں نے کیک لیا یہ کیک تھا اور لیا اور پھر یہ کیک لیا تھا ساتھ میں آئسکریم لی تھی کلفا جو ہے وہ سب لوگوں کا فیوریٹ ہے اگر ہم لوگوں کا کیا اور امی لوگوں کے گھر سب کا کیا تو پھر ہم لوگوں نے ساتھ آئسکریم لی تھی یہ ساتھ یہ کیک لیا تھا اور پھر ہم امی لوگوں کے گھر آکے تو وہاں پہ سارے گیس پہر آ چکے تھے یہ میری بانجی ہے سویڈ سی اور یہ ساتھ محمد ابراہیم ہے اور یہ دو لوگ کیل رہے تھے تو میں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ دیکھیں کتنی نائس لگ رہی ہے نو نائس ٹریس پہناوا ہے اس نے بہت مزے کا بہت پیاری لگ رہی تھی کیوں ٹیس ہی؟ یہ درس اس نے پہناوا تھا بہت پیاری لگ رہی تھی اور محمد ابراہیم نے اور مستقین نے یہ درس پہنے ہوئے تھے یہ دیکھیں کل میں نے اید کے فرس ٹی میں نے گھر میں اس کو شلوار کے میز پہنائی تھی میرون کلر کے وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی تو پھر امی کی گھر جانا تھا پھر ان لوگوں کے لیے میں نے یہ والے درس پہنے ہوئے تھے پھر یہ والے پہنائے تھے پھر ساتھ ساتھ یہ کھانا وغیرہ سیسٹر نے کھانا لگا رہی تھی کسین وغیرہ یہ صاحب بھائی وغیرہ ابو اور صاحب کزن وغیرہ جو وہ دسترخان پہ آکے باہر تھی درس آسد کھانا لگا رہے تھے بہت مزے کا کھانا سیسٹر نے بنایا تھا آپ کو چھوٹی سیسٹر ہے گھر میں تو وہ بناتی ہے کھانا وغیرہ تو بہت مزے کا کھانا بنایا تھا یہ دسترخان پہ کھانا لگا رہا تھا بہت کچھ بنایا تھا بیف پلاو تھا شامی کباب تھے مٹن تھا چکن سٹرین تھا چکن والا سالن تھا اور یہ رائتہ تھا میکس چارٹ والا اور اس کے علاوہ چٹنی سلات روڈیاں تھی پھر مکرونی تھی پھر چارٹ تھی اور یہ کورڈرنگس وغیرہ تھی اور کیمہ تھا سات مغز بناوا تھا سات یہ ساری چیزیں تھی یہ دیکھیں یہ آپ کو سارا کچھ جرارہ سب کچھ بہت مزے کا بناوا تھا چاول وغیرہ روز وغیرہ سب کچھ کیمہ مغز سب کچھ بہت مزے کا تھا دیکھیں 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 پھر جانس نے پہلے ساتھ کھانا کھایا تھا پھر ہم لوگوں نے ساتھ کھانا کھایا تو بہت مزہ آیا تھا یہ سارے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے میں نہیں ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیسے گزری ہماری امیل لوگوں کے گھر دعوت بہت مزہ آیا بہت انچوائی کیا تھا ہم لوگوں نے یہ تھے پتہ آپ لوگوں کو بس دعوتیں دعوتیں ہی ہوتی رہتی ہیں بس نے بھی گھر میں ممان آئے ہوئے تھے پھر ساکرن امیل لوگوں کی طرف آگے تھے پھر رات کو امیل لوگوں کی گھری رک گئے تھے امیل لوگوں نے اتنا اسرار کیا باتنا تو واپس جانا تھا لیکن امیل لوگوں نے سیسٹر لوگوں نے جانے نہیں دیا کہ رو پھر بس ادھاری رک گئے تھے کیونکہ سیسٹرز بھارہ پھر ہی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ایک آ دن عید پہ امیل لوگوں کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا ہے تو پھر اس لئے امیل لوگ بولنے تو فدل نہیں کرتا بنا کرنے کا تو پھر روک گئے تھے تو پھر اگلے دن آپ کو پتا ہے گھر میں امان وغیر آنے ہیں ناندیں وغیرہ جو ہم کی دعوت وغیرہ کرنی ہے تو پھر وہ تیاری وغیرہ ساری تو یہی بس دعوتیں وغیرہ یہ تیاری چلتی رہتی ہے اور آپ لوگ سنائے ہیں آپ لوگوں کا سارا ٹائم کیسے گزرا کچن میں گزرتا ہے سارا ٹائم امان وغیرہ آنا جانا لگا رہتا ہے تو پھر اور یہ سب لوگ کھانا چاہے کریں آئیں آپ لوگوں نے بھی کھانا ہے تو آئیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھانا چاہے کریں یہ پھر ہم کزن وغیرہ باتی ہوئی تھی یہ ان کی پکچرز وغیرہ یہ میرا بانجا سویڈ سا یوکی میں ہوتے ہیں سسٹرز کا بیٹا یہ کزن وغیرہ آئے تھے اور پھر یہ سب سینڈ میں جو مزے والی بات سب نے ایدی دی ہے وہ میں ویڈیو میں نے بنائی دی ہے وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی یہ تھوڑی سی ویڈیو بھی میں ڈال اور یہ باقی میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی یہ بھائی نے ہم لوگوں سسٹرز کو ایدی دی تھی فائی فائف تھاوزن تو یہ خوشی سے ہم لوگ اپنے اپنے نوڈ دکھا رہے تھے بس تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے بھائیوں بھائی پتا ہے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہلوں کا مانتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح تو بھائی سے ہم نے زبردستی لی دی بچوں کو لہتا ہم نے لے کے دیا اور خود ہم نے لہتا دیا چلیں پھر اس کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کرنڈ کرتی ہوں کہ جی اللہ حافظ